منزلیں کبھی دروازے پہ آکے دستک نہیں دیتی بلکہ رستوں پہ نکلنا پڑتا ہے اور رستے میں آنے والے پہاڑوں کو سر کرنا پڑتا ہے گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے اور کبھی زندگی کے سفر میں اتنے زخم لگ جاتے ہیں میری مراد ان زخموں سے نہیں ہے ہڈی ٹوٹ گئی یا خون نکل آیا خراشیں لگ گئی نو یہ زخم ہے ایموشنل یعنی حسد جلن تنز لیک پولنگ ایسے ایسے زخم لگ جاتے ہیں لیکن to remain in the game to survive آپ کو اپنا زخموں سے چور وہ جو جسم ہے وہ گسٹ گسٹ کر آگے لے کر جانا ہوتا ہے because competition is very tough زمانہ بہت جدید ہو گیا ہے اور رک جانا یہ option نہیں ہے we have to move on ہمیں آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے اچھا یہاں پر ایک بات میں ارز کروں کہ زندگی کی theme ایسی ہے جو انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ چلتا رہتا ہے مسلسل سفر میں رہتا ہے چاہے منزل ملے نہ ملے اس کو زندگی reward ضرور دیتی ہے سفر اسے بہت کچھ سکھا دیتا ہے ایک روایت ہے کہ ایک بندہ جو علم دین حاصل کر رہا تھا he was on the way کہ اسلام کے پرچم کو بلند کر سکے اور اسے موت آگئی یعنی ابھی وہ حاصل کر رہا تھا وہ رستے میں تھا اور اسے موت آگئی تو اللہ رب العزت اسے جنت اتا فرمائے گا اور اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا so continue with your journey اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں اگر کبھی کوئی دروازہ بند ہو جائے تو اس کو نوک کریں کھٹ کھٹائیں اگر نہیں کھلتا تو چلیں ایک اور دفعہ کھٹ کھٹائیں نوک once again اور اگر ابھی بھی نہیں کھلتا تو چھوڑ دیں کوئی نیا دروازہ ڈھونڈیں پرانے کو آپ توڑ تو نہیں سکتا ہے اب وہ تو بند ہو گیا نا کھل نہیں رہا اور اگر نیا دروازہ نہیں ملتا تو آپ نیا دروازہ خود بنا لیں don't wait کچھ چیزیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی آپ کو adjust کرنا پڑتا ہے دیکھئے رستے کے موڑ سیدھے تو نہیں ہوتے گاڑی کو ہی موڑنا پڑتا ہے نا بس اتنا خیال رکھئے کہ گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز نہ ہو کہ موڑ مڑے نہ اور گاڑی ٹکرا کے شدید ایکسیڈنٹ کے اندر تباہ برباد ہو جائے